السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پینسل ٹول پاتھ کے بارے بتا ہوں گا ملنگ ماشین میں پینسل ٹول پاتھ کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کو کیا یوز ہے اس کا یہ کورنرس کو کورنرس پر مچیننگ کرنے کے لئے پینسل ٹول پاتھ یوز کرتے ہیں ابھی ہم پینسل ٹول پاتھ سیلیٹ کرتے ہیں یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ والا ٹول پاتھ پینسل ٹول پاتھ بناوا پہلے سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ریٹ کلک کریں ٹول پاتھ فینش پینسل یہ آپ سرفیس سیلیٹ کر لیں انٹر اس کو اکی کر دیں ٹول سیلیٹ کر لیں یہاں پہ 6 میلی میٹر ڈائے کا اور یہاں پہ آپ اگر آپ کتنے کٹس دے کے آپ کورنرس کو کلیر کریں گے اگر کورنرس پہ زیادہ مٹی لے تو ایک کٹ پہ ٹول پوٹنے خطرہ ہے تو اس لئے آپ نمبر آف کٹ یہاں دے سکتے ہیں پہلے ہم ایک کٹ دے کے دیکھتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم اس پہ نمبر آف کٹ دے کے چیک کریں گے پورگرام اس کو اکے کر دیں اور یہ دیکھیں پورگرام جنرلیٹ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹول ہمارا یہ کورنرس پہ چل رہا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ اور یہاں کورنرس پہ اس کو بیک کلوڈ میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چلاتے ہیں اس جگہ پورنرس پہ مشیننگ کرے گا اس جگہ پورنرس پہ اب ہم یہ ریفین کا فینشنگ پورگرام میں نے بنایا ہے اور یہ اس کا پینسل ٹول پاتھ تو اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں یہ ریفینگ ہو رہی ہے پارٹ کی پینسل ٹول پہ یہ دیکھا ہے کہ یہ یلو کلر جو ہے یہ مٹریل ہمارا یہ باقی ہے یلو کلر اب ہم فینشنگ ٹول یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ ابھی ریفینگ کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے بعد فینشنگ ٹول آئے گا یہ فینشنگ ٹول آگیا اب یہ دیکھیں اس میں یہ کورنر پہ یہ مٹریل بلو کلر جو نظر آرہا ہے یہ مٹریل ریمیننگ مٹریل ہے یہ مٹریل ابھی باقی رہ گیا ہے مشیننگ ہونی ہے ابھی جہاں جہاں بھی یہ بلو کلر نظر آرہا ہے مٹریل باقی ہے اب پینسل ٹول پاتھ جو چلے گا وہ اس بلو کلر کی مٹریل کو ریموو کرے گا یہ مٹریل زیادہ ہے اگر ہم چھوٹا کٹر یوز کر رہے ہیں اس کے لئے تو کٹر ٹوٹنے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ چھوٹے کٹر کے لئے ایک کٹ میں لکھی جائے گا تو یہ لوٹ پڑے گا زیادہ تو اس کے لئے ہم زیادہ پاس دے سکتے ہیں دو تین پاس چار پاس جتہ مٹریل ہے اسی حساب سے سٹیپ آور دے کے پاس دے سکتے ہیں ابھی ایک ہی سٹیپ میں کٹنگ ہوگی اس میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پینسل ٹوٹ پاس چلے گا تو وہ بلو کلر کا مٹریل جو ہے یہ ریموو کرے گا یہ دیکھیں پینسل ٹوٹ پاس شروع ہو گیا ہے چلنا یہ دیکھیں یہ یہ کورنرز پہ جو بلو مٹریل ہے جو فینشنگ ٹوٹ نے چھوڑ دیا ہے وہ ریموو کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کورنرز پہ چل رہا ہے اس طرح اور دوسرا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس نے بھی مٹریل چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی کلیر نہیں کر پا رہا ہے کچھ جگہوں پہ سے تو اس کے لئے ہم کوئی اور ٹول یوز کریں گے یا پھر اس کو کیونکہ شاپ کورنر ٹول سے جتنے بھی چھوٹا ٹول لگائیں گے کچھ نہ کچھ مٹریل باقی رہ جائے گا یہ دیکھیں اس نے یہ کلیر کر دیا جہاں تک ابھی دیکھیں یہ بلو کلر کا مٹریل یہاں پہ موجود ہے یہ کلیر نہیں کیا اس نے کیونکہ یہ اس سے بھی چھوٹا کٹر لگانا پڑے گا اب ہم اس میں ملٹی پاس دیتے ہیں نمبر آف پاس فور کر دیتے ہیں اور اسٹے پاور اور ملی میٹر اب اس کو دوبارہ جنریٹ کرتے ہیں پینسل ٹول پاتھ کو تو یہ دیکھیں کس طرح یہ نظر آئے گا اب سارے کورنرس پہ جتنے ہم پاس دیں گے اتنی بار ٹول چلے گا ون ایم ایم کے اسٹے پاور سے پینسل ٹول پاتھ جو ہے شاپ کورنرس کو ختم کرنے کے لیے شاپ کورنرس پہ ٹول اچلانے کے لیے کیونکہ فینشنگ ٹول بڑا ہوتا ہے تو جتنا زیادہ بڑے ڈائے کا ہوگا تو شاپ کورنرس پہ اتنا بار ٹریل چھوڑ دے گا تو چھوٹا ٹول لگا کے آپ یہ پرگرام جنریٹ کر سکتے ہیں صرف اونی جگہوں پہ چلے گا جہاں جہاں پہ کورنرس بن رہے ہوں گے رفنگ کا اور فینشنگ کا میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سرفیس رفنگ اور فینشنگ کی اس ویڈیو میں پینسل ٹول پات کے بارے میں صرف بتا رہا ہوں کیونکہ رفنگ اور فینشنگ کا میں نے بنایا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ کتنا مٹریل باقی بچا ہے اور اس کام روموف کر رہے ہیں پینسل ٹول پات کے ذریعے پاس زیادہ دیئے ہیں تو اس کی ویسے یہ ٹھوڑا ٹائم لگا رہا ہے جنریٹ کرنے میں یہ دیکھیں چلپا جنریٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں ملٹی پاس لگے ہیں کورنر پر تمام کورنر پر یہ دیکھیں ملٹی پاس نظر آ رہا ہے اگر آپ کا فینشنگ ٹول زیادہ مٹریل چھوڑتا ہے تو آپ ملٹی پاس دے سکتے ہیں اس ٹپ اور اپنے دے سکتے ہیں اس کو کہ کتنا دینا ہے کہ ٹول پر لوڈ بھی نہ پڑے اور کام ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ملٹی پاس کا لگا کے یہ ایک ایک ملی کا اس طرح مٹریل جو مووف کرے گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح تمام پورنر پر اس طرح ملٹی پاس لگ رہے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ملٹی پاس یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ کتنے پاس لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ ان سائڈوں پہ تو دوستو ویڈیو دیکھتے رہیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے ٹول پاتھ کے بارے ہم بتائیں گے تب تک کیلئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی